اسلام علیکم دوستو ہمیں آشائے کہ آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے صبح صویرے تو ہم آپ کو آج صلاح الدین ایوبی کے بارے میں کچھ رو تک تک تھے کچھ جانکاری بتانے والے صلاح الدین ایوبی کے بہادری کے قصے بتانے والے صلاح الدین ایوبی کون تھے کہ آپ جانتے ہیں کہ عراق میں پیدا ہونے والے صلاح الدین ایوبی میں ہی بیت المقدس کو فتح کیا تھا صلاح الدین ایوبی نے ہی دنیا کی سب سے آدھونی سلطنت کی دنیا رکھی تھی ان کے جریس تاپیت کی گئی ایوبی سلطنت نے سو سالوں تک آدھی دنیا پر راج کیا اس سلطنت کی سرادے مشرس لے کر سریعتر کی یمان حجاز اور افریقہ تک فائلی ہوئی تھی دنیا میں سب سے آدھیک اسپتالوں اور سکولوں کا نرمان کرنے والا شاہ سکھ صلاح الدین ایوبی دنیا کا پہلا ہکمران تھا جس نے سب سے زیادہ اسپتالوں اور سکولوں کا نرمان کروایا ان کے جریعے بنائے گئے اسپتالوں میں دنیا کے سب سے بہترین ڈاکٹر کام کرتے تھے آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو اس کی دنیا کا پہلا شکشہ بجٹ صلاح الدین ایوبی نے ہی پیش کیا تھا انہوں نے چھاتروں کے رہنے کے لیے آسٹل اور کینٹین بنانے کی جس پر امپرامپرہ کی شروعات کی اسے آج فری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے صلاح الدین ایوبی نے کبھی جنتا کا پیسہ خود پر خرچے نہیں کیا یہاں تک کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی رشمی کپڑے نہیں پہنے اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی ٹینٹ میں گجار دی سلطان صلاح الدین ایوبی کو اتحاس کا سب سے نیائے پھر یہ باشک آ جاتا ہے ان کے دربار میں ہر انسان کو آنے کی اجازت تھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے سکتا ہر میں دو بار جنتا دربار لگانے کی جس پر امپرہ کی شروعات کی اسے آج بہت سے دیشوں میں استعمال کیا جاتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی انصاف حسنڈی کا یہ عالم تھا یہودی اور عیسائی بھی اپنے فیصلوں کے لیے ان کے دربار آتے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں مشر دنیا کے سب سے امیر شوروں میں سے اکتا ان کی حکومت میں کاہرہ اور دمشق کے اسپطالوں میں دنیا بھر سے لوگ علاج کے لیے آتے تھے دنیا کے مشہور ویڈنینک ایڈھلاڈ نے سائنس کی شکشہ مشرہ اور سیریہ میں ہی حاصل کی تھی آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کی سلطان صلاح الدین ایوبی کے جریے ثابت کی گئی سلطان صلاح الدین ایوبیہ میں ہی آخو کے علاج پر سب سے زیادہ ریسرچت کی گئی موٹی بندو کا سب سے بہتری علاج مشر میں ہی خوزہ گیا تھا ویڈنینک کے شیطر میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا یوگدان سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت میں رہنے والے ابنال بیتار نے تین سو سے حدیق دواوں کی خوچ کی اس کی لکھی کتاب المغنیہ اور کتاب الجامی کو سترہ ویس صدی اس وی تک اکسپورڈ جیسی انیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا رہا آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہوں کہ صلاح الدین ایوبی مشرعہ اور سیعہ کے پہلے سلطان تھے انہوں نے اسلام کا اگوشت خلیفہ بھی کہا جاتا تھا بہت کام لوگ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے ہی بیت المقدس کو فتح کیا تھا انہوں نے ہی 1887 سوی میں سلویوں کو شکست دے کر مسجد اقسا کو آجاد کیا تھا کچھ بیان کرنے میں گلتی انہوں پر آپ ہمیں معاف کیجئے پارٹ دو دیکھنے کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی حد دعا میں یاد رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں